بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان پیپر پارٹی کے رہنمہ مرتضی وحاب کے بارے میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو براہ مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی سندھ کے مشیرے اطلاعات اور پاکستان پیپر پارٹی کے رہنمہ مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی مشکل انگریزی اگر خان صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ٹوشن دینے کے لیے تیار ہیں اپنے نام سے نیازی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے عمران خان اپنے گریبان میں جھانکے چیئرمین بلاول اپنے نام کے ساتھ بھٹو اور فخر سے زرداری بھی لگاتے ہیں نیجی ٹی وی کے مطابق وزیر آزم عمران خان کی تقریر پر ردعمل دیتے ہوئے مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ آج پتہ لگیا ہے کہ عمران خان اور اسد عمر ذہنی صدا میں کوئی فرق نہیں ہے عمران خان نے سندھ آ کر کریپشن کارڈ کھلنے کی ناکام کوشش کی پی ٹی آئی سندھ کا صدر تک عمران خان کو چھوڑ گیا دھاندلی اور جبر کے علاوہ عمران خان کے پاس سندھ جیتنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیا اسلام آباد میں مودی کو للکارنے میں کوئی مسئلہ تھا جو عمران خان کو اس کام کے لیے تھر میں آنا پڑا مشیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ عمران خان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے تھرکول پروجیکٹ کی اہمیت کا اطراف کیا اور تھرکول سے وفاق کا تعلق نہیں عمران خان اس منصوبے سے عوام کو کیسے مستفید کریں گے سندھ میں وفاق کا کوئی ہسپتال نہیں تو عوام وفاقی صحت کارڈ کا کیا کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ صحت کارڈ پی ٹی آئی کی تبدیلی کی طرح ایک فلاپ ڈراما ہے شاہ محمود قریشی سیاست میں اپنے مریدوں کا استعمال بند کریں پورے سندھ میں مریدین کو تھر میں جمع کر کے ان کا استحال کیا گیا مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ گورنرشپ ایک خیر سیاسی عوضہ ہے عمران اسماعیل سیاسی جلسے میں کیا کر رہے تھے عوام پر پی ٹی آئی حکومت نے پانچ سو پچاس ارب روپے کا بوجھ ڈال دیا ہے گیس سارفین پر چورانوے اور بجلی سارفین پر عمران خان نے دو سو ستائیس ارب کا بوجھ ڈالا ہے اور عمران خان نے چار سو سے زیادہ عوامی ترقیاتی منصوبے ختم کر دیا ہے مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سندھ کے نمائندوں کو بھارت کے انتہا پسندوں سے ملا کر عمران خان نے کروڑوں افراد کی توہین کیا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ